السلام علیکم جی ورکم بیک ٹو مائی چینل ہوپلی سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھک ٹھاک جیسا ہے کہ ونٹر ہے تو ونٹر میں آلو اور مولی کے جو پراتھے ہیں تو وہ بہت چلتے ہیں تو مولی کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مولیوں کے پراتھے بناتے ہیں جب ہم ان کو کرش کرتے ہیں تو ہاتھوں میں بہت سی جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ریشت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی ایریٹیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کوکنگ گوئل لگا لیں اپنے ہاتھوں پر مولی کو قدوکہ چپ کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے کوکنگ گوئل کوئی بھی جو بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کی بیرونی اور اندرونی سائٹ پر لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کا پانی نکال لیں مولیوں کا تو یقین کریں کہ آپ کے ہاتھوں پر بالکل جو الرجیسی فیل ہوگی نا آپ کو وہ محسوس نہیں ہوگی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور زبردستائیٹ بھی آپ کو اچھی لگے گی اس کے بعد یہ ہے کہ کچن کی جو کلیننگ ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو ہمارا کام ایزی ہو جاتا ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے کام کافی پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن وہ نیکسٹ جب آتا ہے نا اگلے دن تو وہ ہمارا ٹاسک جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ اپنے جو پلین کے مطابق کام ہے نا وہ کر لینے چاہیے تاکہ پھر وہی اگلے دن ہم پہ زیادہ جو ہے وہ چیزیں بوجھ بن جاتے ہیں اور ہمیں ٹائم بھی نہیں ملتا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر مولی جو ہے اس کو ہم نے کدکش کیا تھا بہت ہی اچھی سے یہ فائنلی بلکل اس کا پانی جو ہے وہ سارا نکل گیا اس کو فریچ میں رکھ لیں گے صبح صبح اس کے پراتھے بناونا بہت اچھے بنتے ہیں اگر تازہ ہم لوگ بنائیں تو وہ اتنی اچھی نہیں بنتے لیکن اگر جن کو ہوتا ہے کہ بھئی ٹوٹ جاتے ہیں کچھ پراتھے اور مولی کے پراتھے کچھ لوگ اس کو پکا کر اس کا پانی یعنی کہ سٹیم کے ذریعے جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر سکھا کر پھر اس کو بناتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کہوں گے کہ اس طرح کا یہ دیکھیں گے والا جو کدکش کرنے والا ہے نا ہمارے پاس گریٹر ہے نا اس سے نہ کیا کریں یہ جو بریق والا ہے نا تو اس کے ذریعے سے آپ ہمیشہ مولی کش کیا کریں مولی کو کرش کیا کرو تاکہ وہ جب ہم اس کو گریٹ کرتے ہیں نا بہت فائنلی اور بہت چھوٹی چھوٹی ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی پراتھا ٹوٹتا نہیں ہے بہت اچھے اور زبردست اور جلدی سے جھٹ پر بن جاتے ہیں آگے میں آپ لوگوں کے ایک ٹیپ بتاؤں گی کہ بھئی ایک جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ آج کل تو سیزن بھی ہے ونٹر ہے ونٹر میں زیادہ یوز کیا جاتے ہیں اور اس طرح سے سم ٹائم ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایشو کہ بھئی انڈوں کے جو ہے نا چھلکیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں انڈے تو پروپر ان کا چھلکہ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے چمٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے نکلتے ہیں تو نمک ضرور ڈالیں ایک چمچ نمک ڈالیں انڈے بوائل کریں تو بالکل فائنلی آپ کو ایزیلی چھلکہ بھی ریموو ہو جائے گا تو بڑے بڑے پتیلے جو ہے اس طرح سے شام کو جب بھی آپ نے فری ہونا سونے سے پہلے تو آپ نے جتنا بھی جو سالن روٹی چاول جو بھی اپنے آپ نے جو بھی بنایا ہوا ہوگا تو اس کا جو ہے نا بچیا ہوا کھانا آپ نے چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں ڈال کے تو پھر فریج میں رکھیں بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے جو پتیلے رکھ بٹنوں کو واش کر کے رکھ لیں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے بھئی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور اچھے چھے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تو یہاں پر جو میں نے ایک بوائل کر رہی ہوں اس کا پانی بھی میں بلکل ویسٹ نہیں کروں گی اس کو بھی ہم کام میں لے آئیں گے جیسا کہ آج کل سردی ہے تو چکنائی والے برطن جو ہے نا وہ بہت جلدی چکنائی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ات کارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور سپونج بھی ہمارا جو ہے نا وہ چکنائی والا ہو جائتا تو انڈے نکالنے سے پہلے پانی ہم نے ایسے تو نہیں پھینکنا تو یہاں پر کیا کریں گے ٹوین وان کام ہو جائے گا ہمارا کہ جو چکنائی والے برطن ہے اس کو تھوڑا سا اس گرم پانی کے ساتھ میں واش کر لوں گی تاکہ اس کی چکنائی بھی دور ہو جائے گی اور یہ ہے کہ آرام سے جو ہے نا برطن بھی ساف ہو جائیں گے اور ہمارا جو سپونج ہے اس میں سے سمیل بھی نہیں آئے گ گی اور وہ بھی ساف ستھرا رہے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اسی پانی کو جو تھوڑا ساور بچ گیا اس کو میں سنگ کے اندر ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی ساف ہو جائے تاکہ جو چکنائی وغیرہ جو میل وغیرہ برطنوں کی جو ہے نا یہاں پر بلوک نہ ہو جائے تو اس لیے گرم پانی ڈالیں گے تاکہ ان بلوک ہی رہے ہمارا سنگ جو ہے تو سم ٹائم ہوتا ہے جی اگلے ٹیپ میں یہ میں بتاؤں گے کہ انڈے اگر ہم بائل کرتے ہیں ان کو کافی ٹائ اپ اپن کرے اور اس کی مدد سے آپ جلدی جلدی سے چھلکے جو ہے فٹا فٹ سے ریموو ہو جائیں گے کیونکہ سٹارٹنگ میں ہم نے اس میں نمک ٹالا تھا جس کی وجہ سے جو چھلکے ہیں وہ بہت بڑا بڑا چھلکہ ہوتارتا ہے اور بہت ہیزیلی اس کا جو چھلکے ہیں انڈے کا وہ ریموو ہو جاتا ہے تو اس طرح پانی کے آگے رکھ کے نا تو ایک منٹ لگتا ہے تو باس اس طرح سے انڈے جو ہمارے ہیں وہ پورے میں نے چھیل لیے ہیں ایک اگر میں نے اسی طرح سے ر میرا بیٹا جو ہے نا وہ بھی سکین پسند کرتا ہے تو رات کو باقی یہ ہے کہ یہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی کوشش کیا کریں اپنے فریچ میں چھوٹے چھوٹے برطن رکھا کریں اس طرح سے تاکہ جگہ بھی نہ گھیرے اور جتنی بھی چیزیں ان کو دھام کے کھانے والی چیزوں کا رکھا کریں یہاں پر ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے رکھا ہویا جو سالن وغیرہ بچا تھا وہ میں نے اس میں رکھ لیا کچھ سویٹ ہے وہ بھی لیڈ کے ساتھ ہی رکھی ہویا کنٹین چیزیں آ جاتے ہیں آپ بھی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹیپس اور ٹرکس کو فولو کیا کریں آج کا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھائی بھائی